گاؤں میں رہنے والے کروڑوں عام لوگوں اور کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے اگر کسی حاصل سے آبدہ یا انہونی میں آپ کا نقصان ہوا ہے تو یہ ویڈیو جرور دیکھئے کن سرکار نے بار سوکھا حاصل سے آدھ کے دوران دیے جانے والے معافضے کی راسی میں 20 سے 50 فیضی تک کی بڑھوتی کر دی ہے یعنی آپ فاصل برباد ہونے پر اولہ گرنے پر آگ لگنے پر بریدلی آدھ گرنے پر ہونے والے نقصان میں جو راحت کے اور طور پر آپ کو پیسے ملیں گے وہ زیادہ ملیں گے یوپی سمیت کئی راجوں نے راج آبدہ پرابندھن کی نئی راسی کو منجوری رہ دی ہے ساتھ ہی اپنی طرح سے بھی کئی اعلان کیے ہیں تو چلی سمجھتے ہیں کہ آبدہ پیوڑیتوں کو کتنا معافضہ پہلے ملتا تھا اور اب نئی پالسی کے بعد کتنے روپے زیادہ ملیں گے بڑھی دھرے بطیور 223 سے لاغو ہو گئی ہیں جلوائیو پرچن چلتے موسمی آبدہیں بڑھ گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ نقصان فصلوں کو ہوتا ہے کن سرکار کے آبدہ پرابندھن بھاگ نے فصلوں کے معافضے میں 20 سے 50 فیضی تک کی بردھی کر دی ہے آبدہ میں جان گوانے والوں کے پرجنوں کو پہلے کے طرح ہی چار لاکھ روپے کا معافضہ ملے گا لیکن آبدہ کی وجہ سے 50 سے 60 فیضی تک کی دیبیانتہ ہونے پر 69,100 روپے کی جگہ 74,000 روپے ملیں گے سات فیضی زیادہ دیبیانتہ ہونے پر ڈھائی لاکھ روپے کا معافضہ ملے گا گہرے جکم ہونے پر بارہ زیادہ 700 کی جگہ 16,000 روپے ملیں گے تو گمبیر خائلوں کو 43,000 کی جگہ 54,000 روپے ملیں گے آبدہ میں گھر ستگرس ہونے پر کپڑوں کے لیے 25,000 اور گھرلو سامان کے لیے 25,000 روپے ملیں گے بارش یا بارڈ کے چلتے اگر آپ کی کھیتی وائی جمین پر ملوہ آ جاتا ہے یا پھر مسلی کا تعلہ پڑ جاتا ہے تو وہاں سے ریت اور ملوہ ہٹانے کے لیے پہلے جو پرتی ہیکٹیر 12,200 روپے ملتے تھے ان کے جگہ پر اب آپ کو 18,000 روپے کی سہیتہ راس ملے گی اس کے ساتھ ہی پرتی کسان 22,200 روپے کے ملے گی اس سے آپ احسن سکتے ہیں کہ یعنی ایک کسان کو کم سے کم 22 روپے تو ملنے ہی ہے یہ تو ہوئی کہ ان سرکار کی بات اب آپ کو داتے ہیں الگلہ راجیوں میں کیا ہوا جیسے کہ یوپی کی بات میں تو یہاں پر سرکار نے اپنی طرح سے بھی کچھ معافجے کا اعلان کیا ہے تو بارڈ کے دوران جن کا گھر گر گیا ہے ان کو یوپی کی یوگی اجنا سرکار ایک لاکھ روپے کی سہیتہ دے گی سی ایم یوگی اجنات نے کہا کہ بارڈ کے چلتے پسوں کی نقصان ہونے پر ہی موردہ دیا جائے گا دودھارو پسوں گائے بھائز آدھ کے مرنے پر 37,500 روپے بکڑی بھیر سور کے مرنے پر 4,000 روپے گیر دودھارو پسوں جیسے اونٹ گھوڑا آدھ کے مرنے پر 32,000 روپے بچڑا گدھا ٹٹیو کے مرنے پر 20,000 روپے تک کی سہیتہ راسی پسپالکوں کو دی جائے گی تو یہ تو آپ نے جان لے کہ کس کو کتنا موافجہ ملے گا اب یہ بھی جان لے کہ آپ کو موافجہ کیسے ملے گا اگر ہم یوپی کی بات کریں تو یوپی سرکار نے راحت کارلے اور موافجہ راس آوارٹیت کرنے کے راجر سو پنچاتی راج، گرام وکاس، نگر وکاس، چکستہ، سواست اور پسپالن بیہا کو نردیر دیئے ہیں جن کسانوں کو آپدہ سے نقصان ہوا ہے انہاں موافجہ راس پانے کے لے گرام پنچات سچیو، لیکپال، پردھان آدھ کے مدد سے جردکاری کارلے یا پھر سمدھے بیہا کے کارلے میں آویدن کرنا ہوگا ضروری پرکریا کے بعد موافجہ راس ہی کسان کے بین کھاتے میں ٹانسر کر دی جائے گی حالانکہ یہ بھی ہے کہ آپدہ کی ایستیتیوں میں ضروری نہیں کسان موافجہ کے لیے آویدن کرے ہی سرکار خود اپنی طرف سے کئی طرح کے پہل کرتی ہیں جس طرح کبھی پچھلے دنوں میں آپ کے نقصان ہوئے ہیں یا بادھ میں فسلے گئی ہیں، گھر گیرے ہیں یا کسی اور طریقے آپ کے پسوں کے نقصان ہوا ہے ایسے میں آپ کتنے موافجے کے حق دار ہیں یہ ہم نے ویڈیو اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو ایک فوری جانکاری مل سکے اور آپ سمجھ سکے کہ آپ کتنے موافجے کے حق دار ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا نوید کوٹلی کوشش ہے کہ کسانوں کے لیے گرامینوں کے لیے جو لابکاری چیزیں ہیں، جو ان کے کام کی چیزیں ہیں وہ ان پر ویڈیو بنایا جائے، وہ جانکاری آپ تر ساتھے کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پھر اسے شیئر کریے لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی رائے ہے تو پھر کمنٹ باک سے بتائیے بہت بہت شکریہ آپ کا